جنرل شاہد عزیز جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف گواہی دی اور بتایا کہ نہ صرف 12 اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت سوچا سمجھا منصوبہ تھی بلکہ کارگل کی جنگ سے متعلق پرویز مشرف نے قوم سے جھوک بولا وہ کہاں کھو گئے امریکہ میں ٹریننگ کے دوران کس طرح خفیہ تنظیم فری میسنز نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی فوجی تربیت کے لیے امریکہ جانے والے افسروں کو کس طرح سی آئی ایجنٹ کے طور پر بھرتی کیا جاتا ہے ہر سال افواج پاکستان کے لیے اسلحہ اور فوجی سازو سمان کی خریداری میں کس طرح کرپشن کی جاتی ہے ایٹمی دماکوں کے دوران جنرل شاہد عزیز نے کیا کردار ادا کیا یہ سب تفصیل انہوں نے اپنی خودنوشت یہ خاموشی کہاں تک میں بیان کی ہے اس کتاب میں اور کیا کچھ ہے آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سیریز کتاب کہانی کے ایک اور شو کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جنرل شاہد عزیز کی سوان عمری کے صفحات پلٹنے سے پہلے ان کی کتاب عزیز سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوال ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جنرل شاہد عزیز کہاں ہیں کیا وہ سلامت ہیں یا پھر جان سے گزر گئے جنرل پرویز مشرف جن سے جنرل شاہد عزیز کی رشتداری بھی ہے اور پرانا تعلق بھی سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنرل شاہد عزیز شام میں جہادیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ افغانستان میں تالبان کے ساتھ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے کنرل میں ہونے والے ایک ڈون حملے میں زندگی کی بازی ہار گئے ترازو کی طرف سے رابطہ کرنے پر ان کے بیٹے میجر ریٹائرز شاہد نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ دوہزار سولہ کے بعد اب تک ان سے کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی ان کا اتا پتا معلوم ہے مگر انہوں نے ان کی موت کی تصدیق یا تردید نہیں کی ان کے اہل خانہ کا ذاتی دکھ ایک طرف مگر شاید افواج پاکستان کا تشخص بھی کھل کر بات کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس قدر اہم عہدوں سے ریٹائر ہونے والا تری سٹار جنرل غیر ریاستی اناثر کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تو عالمی سطح پر بہت سبکی ہوئی مگر یہ بات پورے وصوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جنرل ریٹائر شاہد عزیز اب اس دنیا میں نہیں رہے جنرل شاہد عزیز کی خودنوشت یہ خاموشی کہاں تک ایک سپاہی کی داستان عشق و جنوب دوہزر تیرہ میں شائع ہوئی تو اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا کیونکہ اس میں مسئلہتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے کئی طلق حقائق منوان بیان کر دیا گئے تھے عدبی چاشنی سے بھرپور یہ کتاب جو فیض احمد فیض اور شکیب جلالی کے انقلابی اشار سے مزین ہے اس پر سب سے زیادہ شدید رد عمل جی اچ کیو سے آیا دباؤ اس قدر بڑھا کہ جنرل شاہد عزیز کے بیٹے میجر زیشان شاہد نے ملٹری کیریئر کو خدا حافظ کہتے ہوئے فوج سے ریٹائر وٹ لے لی جنرل شاہد عزیز کے والد محمد عساق خان جو قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں کی فوج میں لیفٹنٹ تھے ان کی شادی علاباد کے ڈپٹی کلیکٹر محسن علی کے صاحبزادی سے ہوئی محمد عساق خان جو ایم آئی کے مائک کے نام سے مشہور تھے انیس سو چوہتر میں بطور برگیڈیر فوج سے مصطفی ہو گئے جنرل شاہد عزیز نے بھی کئی بار استیفہ دے کر عسکری ملازمت چھوڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار ان کے سینئرز نے ملٹری کیریئر جاری رکھنے پر قائل کر لیا شاہد عزیز نے اپریل انیس سو اکتر میں افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا تو میجر شبی شریف شہید ان کے پلاتون کمانڈر تھے لیفٹینٹ شاہد عزیز نے کاکول سے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور دس بلوج ریجمنٹ سے اپنے ملٹری کیریئر کا آغاز کی چند ماہ بعد شاہد عزیز کے چھوٹے بھائی راشد عزیز بھی بطور کمیشن افسر بھرتی ہو گئے اکیس سالہ نوجوان لیفٹینٹ راشد انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران ہی کشمیر کے محاذ پر شہید ہو گئے شاہد عزیز کیپٹن کے رینک پر ترقی پا چکے تو دس نومبر انیس سو تہتر میں ان کی شادی خالہ کی بیٹی انجم سے ہوئی شاہد عزیز فرقہ واریت کے قائل نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی فارم بھرتے وقت سیکٹ کا خانہ خالی چھوڑ دیا کرتے تھے اسے بنیاد بنا کر یہ جھوٹا پرپیگنڈا بھی کیا گیا کہ وہ دراصل قادیانی ہیں اور اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں جنرل زیاء الحق کے دور میں اگرچہ شاہد عزیز جونئر افسر تھے نگر انہوں نے بہت سے دلچسپ ذاتی مشاہدات بیان کیا صفحہ نمبر 113 اور 114 پر لکھتے ہیں جنرل زیاء کے اسلامی دور میں منافقت کے تماشے ہر جگہ نظر آتے تھے میں کراچی کے دنوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا ہر کوئی اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنا چاہتا تکلیف دے تفصیلیں ہیں اکتا چکا تھا اس پر میرا رد عمل کچھ ایسا ٹھہرا تھا کہ میں نے جمعہ کی نماز پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا شاید اپنی انا کی خاطر میں نے یہ سوچا کہ منافق امام کے پیچھے کیا نماز ہوگی پھر 6 ستمبر آ گیا ایک اور منافقت کا دن اور حکم آیا کہ تمام طالب علم فجر کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائیں میں بھی صبح مسجد کے باہر حاضر ہو گیا فوجی طریقے کے مطابق سب حاضر ہو گئے اور سب کی حاضری لگی پھر سب تو مسجد میں جانے لگے اور میں واپس گھر کی طرف مڑ گیا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کدھر کو روانہ ہے میں نے کہا فوج کے حکم کے مطابق مسجد کے دروازے پر حاضر ہو اب مسجد کے اندر اگر فوج کے حکم پر جاؤں گا تو منافق ٹھہروں گا جنرل شاہد عزیز نے زیادہ اور سے متعلق اور بھی کئی واقعات تحریر کی ہیں مثال کے طور پر ایک بار سمری ملٹری کوٹ کا سربراہ بنایا گیا اور پہلے ہی مقدمے میں بتا دیا گیا کہ ملزم کو سزا سنانی ہے جب شاہد عزیز نے یہ فرمائش پوری کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں اس منصب سے ہٹا دیا گیا زیاؤلحق نے صدارت کی توسیق کروانے کے لیے ریفرینڈم کروایا تو میجر شاہد عزیز تین سو تیرہ برگیڈ کے برگیڈ میجر کے طور پر خاریاں میں تینات تھے تمام یونٹوں کے جوانوں اور افسروں کے ووٹ خود ہی کاسٹ کر دیا گئے جب اسکری ووٹروں کی فہرست بن کر آئی تو پہلے صفحے پر میجر شاہد عزیز کا نام تھا جس پر بقول انہوں نے کلم سے لکیر کھینچ دی فوج میں ٹریننگ کے نام پر جس طرح چونہ گیری ہوتی ہے اور افسروں کو سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے جنرل شاہد عزیز نے اس حوالے سے بھی کافی تفصیل پیان کیا میجر اشفاق پرویس کیانی جو بارزا آرمی چیف بنے وہ اور میجر شاہد عزیز نہ صرف انفینٹری سکول کوئٹا میں اکٹھے پڑھاتے رہے اور پھر اوٹی ایس میں ایک ساتھ رہے بلکہ دونوں ایک ساتھ امریکہ کورس کرنے کے لیے بھی گئے یہاں شاہد عزیز کو امریکی سی آئی اے نے ایجنٹ کے طور پر بھرتی کرنے کی کوشش کی یہ خاموشی کہاں تک کہ صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں خفیہ ایجنسی کے ایک حضرت نے تعلق قائم کیا پھر ایک دن کہا میں پاکستان کی فوج پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں فوج کے بارے میں باتیں کرتے رہے جب ہماری خوب جان پہچان ہو گئی تھی مجھ سے کہا اگر تم امریکہ کی فوج میں ہوتے تو دنیا کی جدید ترین فوج میں اعلیٰ کمانڈ پاتے اگر تم چاہو تو یہ ہو سکتا ہے میں نے بات کو ٹال دیا کہ میں اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتا تو کہنے لگے اچھا تو ایسا کرو بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ جس تعلیمی ادارے میں چاہو گے اور جتنا وہ چاہیں گے پڑھیں گے خرچے کی فکر نہ کرو میں نے سوچا دیکھوں کیا چاہتا ہے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا کہنے لگے کہ سینئر افسران سے ہمیں آپ کی فوج کے مسائل اور ضروریات ملتی رہتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تصدیق ہو سکے تم اپنی فوج میں ہی رہو اور اپنی فوج کی بہتری کے لیے یہ باتیں ہم تک پہنچاتے رہو یقینا یہ صرف مجھ پر ہی تو انعیت نہیں کر رہے تھے سب ہی کو دانہ ڈالتے ہوں گے کامیاب بھی بھی پاتے ہوں گے تب ہی تو سلسلہ جاری تھا باغیانہ روش کے باوجود کرنل شاہد عزیز برگیڈیر کے رینک پر پروموٹ ہو گئے اور اکارہ چالیس میں برگیڈ کی قیادت سنبھال لیے جب جنرل توکیل زیاد ڈاریکٹر جنرل ملٹری آپشیشنز تھے تو برگیڈیر شاہد عزیز ان کے ساتھ ڈی جی ایم او ڈائریکٹوریٹ میں انیلیسز ڈیویزن کے ڈائریکٹر تینات کیے گئے اٹھائیس مائے انیس سو اٹھانوے کو ڈی جی ایم او کے پلاننگ روم میں گہرا سکوت تاری تھا برگیڈیر شاہد عزیز نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی طرف دیکھ کر کہا سر سب تیار ہے انہوں نے کہا بسم اللہ برگیڈیر شاہد عزیز نے یہی الفاظ فون پر دہرائی چاغی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے برگیڈیر شاہد عزیز الٹی گنتی دہر آ رہے تھے گنتی مکمل ہوئی تو اللہ اکبر کا نعرہ گونجا اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں خبر تھی کہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمیں ٹیسٹ سے رکنے کی کوشش کرے گا یہ بھی پتا چلا کہ اسرائیل کے کچھ جدید لڑاکہ تیارے ہندوستان پہنچ چکے ہیں امریکہ کی بہریہ کے کئی جہاز بشمول ائر کرافٹ کیریئر ہمارے ساحل پر گھوم رہے تھے ساحلی علاقوں میں ان کی پروازیں لگتار جاری تھی جو گاہے بگاہے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کرتی رہتے ہیں سفارتی سطح پر وہ ہمیں ٹیسٹ سے بعد برگیڈیر شاہد عزیز آئی ایس آئی میں ڈی جی انیلیسز ونگ تینات ہو گئے یہاں انہوں نے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نصیم رانہ کے ساتھ کام کیا اور پھر جنرل زیادن خاجہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے جب شاہد عزیز آئی ایس آئی میں تھے تو جنرل پرویز مشرف نے کمانڈر ڈین کور جنرل محمود سی جی اس جنرل عزیز خان اور کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن کے ساتھ مل کر کارگل کی مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامی سطح کی کاروائی تھی اس لیے اسے خفیہ رکھا گیا اور نیڈ ٹو نو بیسس پر جسے بتانا ضروری تھا محض اسے اگاہ کیا گیا اسی طرح جنرل پرویز مشرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کارگل آپریشن سے کسی عالمی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی جنرل شاہد عزیز اپنی خودنوشت میں جنرل پرویز مشرف کی ان سب باتوں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ٹیکٹیکل لیول کا چھوٹا سا آپریشن نہیں تھا جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک کے صفحہ نمبر دو سو پر لکھتے ہیں کہ اس پوری لڑائی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں تھا جب پہلی مرتبہ ایم او میں بریفنگ کے لیے گیا تو جنرل توکیز یا ڈی جی ایم او نے بتایا کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ فوج اس کاروائی میں شامل نہیں ٹیپ پر ریکارڈ کیے ہوئے پشتوں میں پیغامات وائرلیس پر شروع دن سے چلائے جا رہے تھے تاکہ یہ تصور قائم ہو کہ یہ سب کام مجاہدین ہی نے کیے ہیں یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا اور میں نے سوال کیا کہ اس کا کیا فائدہ کیونکہ ہماری اتنی فوج دشمن کے علاقے میں گھس بیٹھی ہے وہ ہم سے لڑیں گے کچھ ہمارا سامان بھی ان کے قبضے میں آئے گا کچھ قیدی بھی اور کچھ شہیدوں کے جسم بھی کسی بھی جنگ میں اس طرح کی بات چھپائی نہیں جا سکتی اس پر جنرل عزیز ناراض ہوئے اور کچھ بحث بھی ہوئی پھر دی جی ایم او نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ہوا ایسے ہی ہے جنرل شاہید عزیز کے مطابق کارگل آپریشن دفاعی نویت کا منصوبہ ہرگز نہیں تھا بلکہ جارہانہ کاروائی تھی یہ دعویٰ بھی درست نہیں کہ کارگل دراس روڈ بند ہونے سے سیاچن سیکٹر کی سپلائی لائن کٹ جائے گی جب کارگل میں پوشٹیں ایک ایک کر کے بھارت کے قبضے میں آنے لگیں تو جنرل عزیز نے مشورہ دیا کہ دباؤ کم کرنے کے لیے کشمیر میں ایک اور محاص کھول دیں مشرف یہ مشورہ سن کر ان پر برس پڑے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جب کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک کور کمانڈر نے کارگل آپریشن کو ڈیبیکل کہا تو جنرل پرویز مشرف ایک بار پھر پھٹ پڑے جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ انہوں نے بطور سی جی ایس کارگل جنگ کے بارے میں بٹالین کی سطح پر ایک متعلیاتی ریسرچ شروع کروائی تاکہ فوج کی کمزوریاں سامنے آ سکیں اور لڑائی کی صلاحیت بہتر کی جا سکیں مگر جب پرویز مشرف کو خبر ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر خفگی کا اظہار کیا اور یہ سٹیڈی بند کروا دی جب بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیے جانے پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو جنرل شاہد عزیز ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے جنرل پرویز مشرف اپنی سوان حیات ان دا لائن اپ فائر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فوری رد عمل اور جوابی کو تھا اور منتقب حکومت کا تختہ اولٹنے کی باقیدہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی مگر جنرل شاہد عزیز اپنی خود نویشت یہ خاموشی کہاں تک میں ان دعویوں کی تردید کرتے ہیں صفحہ نمبر دو سو دس پر لکھتے ہیں آپ تینوں میں سے ہر ایک انفرادی طور پر اس بات کا مجاز ہوگا کہ حکومت کا تختہ اولٹنے کے احکامات جاری کرے میں آپ تینوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جنرل محمود جنرل عزیز اور شاہد آپ جنرل پرویز مشرف نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سلسلے میں باقتیار کیا اور ذمہ دار ٹھہرائے سب نے انہیں الودا کہا اور اپنے گھروں کو لوٹ آئے سری لنکا جانے سے پہلے آخری ملاقات تھی فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف صاحب انہیں فوج کے سربراہ کی کرسی سے ہٹانے کی کاروائی کریں تو فوری طور پر حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے کئی دنوں سے ان کے گھر پر اس سلسلے کی ملاقاتیں جاری تھیں ان ملاقاتوں میں میرے علاوہ لفٹنی جنرل محمود کمانڈر ٹین کور لفٹنی جنرل عزیز خان سی جی ایس جو بعد میں جنرل بنے میرے جنرل احسان الحق ڈی جی ایم آئی جو بعد میں جنرل بنے برگیڈر راشد قریشی ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف کے پرنسپل سٹاف افسر موجود ہوتے یعنی بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت دراصل جنرل پرویز و شرف کی نوکری بچانے کی کوشش تھی جنرل شاہد عزیز کے مطابق ٹیپل ون برگیڈ کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا برگیڈ ہیڈکوارٹر سے یونٹروں کو خطوط بھی لکھے گئے اور ایسے جی کمانڈوز کے ذریعے بزریہ ہیلیکپٹر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کاروائی کا ایک معتبادل منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا تھا بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت کے بعد جنرل شاہد عزیز کو مریڈیوین کا کمانڈر بنا دیا گیا مگر آٹھ ماہ بعد ہی بارہ اکتوبر دوہزار ایک کو انہیں لیفٹین جنرل کے رینک پر ترقی دے کر چیف آف جنرل سٹاف تائنات کر دیا گیا یہاں سی جی ایس کے منصب پر دو سال مکمل ہونے کے بعد پچیس دسمبر دوہزار تین کو جنرل شاہد عزیز کو کور کمانڈر لاہور بنا دیا گیا نائن الیون کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیتے وقت کس طرح دروگوئی سے کام لیا یہ تفصیل بھی جنرل شاہد عزیز نے بیان کی ہے جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ امریکہ جیکباباد کا ہوائی اڈا استعمال کرنا چاہتا ہے میں نے کہا یہ تو ہماری غیر جانبداری کی پالیسی کے خلاف ہے تو کہنے لگے میں تو انسانیت کی بنیادوں پر دینا چاہتا ہوں جب کوئی بھی ان کی طرف داری میں نہ بولا تو ناراض ہو گئے اور غصے میں کہا میں ان کو ہاں کہہ چکا ہوں کچھ دنوں میں ان کے دفتر سے حکم ملا کہ جیکباباد ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہ تینات کر دے کوئیٹا کی کور کو احکامات جاری کر دیے کہ ایک بٹالین بھیج دیں بٹالین جب وہاں پہنچی تو پہلے سے امریکی فوج کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہماری سپاہ کو ائرپورٹ کے باہر ہی رک دیا اور کہا کہ اس جگہ کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں آپ نے جو دفاع لگانی ہے وہ ہمارے حفاظتی حصار کے باہر رہتے ہوئے لگائیں اسی بٹالین سے پتا چلا کہ یہ اڈہ لگتار جنگی ہوائی جہازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے بعد ازا شمسی زوب اور دالبدین کے ہوائی اڈے بھی امریکہ کو دے دیا گئے اور سیاہی اے کے ڈرون تیارے شمسی ائر بیس پر پہنچ گئے شاہد عزیز نے اس کتاب میں یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ فوج میں ہر سال بجٹ کا بڑا حصہ خریداری پر خرش ہوتا ہے اور بہت سا پیسہ کمیشن کی صورت میں کچھ مخصوص لوگوں کی جیبوں میں پہنچ جاتا ہے جنرل شاہد عزیز کے زندگی میں بارہ کے ہنسے کو خاص اہمیت حاصل رہے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو منتقب حکومت رتختہ الٹا بارہ اکتوبر دوزار ایک کو ترقی پا کر لیفٹن جنرل بنے اور بارہ اکتوبر دوزار پانچ کو فوج سے ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل شاہد عزیز کو چیرمین نیب بنا دیا گیا جنرل پرویز بشرف نے کہا کہ میری حکومت میں فیصل صالح حیات جیسے چند لوگ ہیں جن کی کرپشن کے پرانے قصوں کو تم نہیں چھیڑنا چیرمین نیب کے طور پر جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے آئل اور شوگر سکنڈل پر تحقیقات شروع کی جنرل پرویز بشرف اور شوکت عزیز ان کے راستے میں رکاوٹ من گئے ایک بار اس حد تک تلخی بڑھی کہ جنرل پرویز مشرف نے میز پر رکھی فائل اٹھا کر پھینک دی اور کہا بعد ازام بینظیر بھٹو سے مذاکرات ہوئے اور این آر او کے نتیجے میں مقدمات ختم کرنے کا مرحلہ آیا تو جنرل شاہد عزیز نے بطور چیرمین نیب دو ماہ کی چھٹی لے لی اور پھر گھر سے ہی استیفہ لکھ کر بھیج دیا جنرل شاہد عزیز ساشی تھیوریوں پر یقین رکھتے تھے اور اپنی کتاب میں بھی انہوں نے اس کا برملہ اظہار کیا ہے انہوں نے جہاں کتاب کے آخری چند عواب اپنی سوچ فکر اور نظریات کے لیے وقف کیے ہیں وہاں صفحہ نمبر 334 پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ نظام فری میسنز نامی طاقتور خفیہ تنظیم چلا رہی پہلے ان کا مرکز برطانیہ تھا اب امریکہ ہے سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے امریکی ڈالر کے یہی مالک ہے اور اس پر ان کی مہر ثبت ہے تکون جو ابھی مکمل نہیں ہے اور اس پر دجال کی آنکھ جنرل شاہد عزیز دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ امریکہ ٹریننگ کرنے گھے ہوئے تھے تو انہیں فری میسنز میں شمولیت کی دعوت دی گئی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پر لکھتے ہیں کہ کورس کے اختتام کے قریب پیرو کے ایک افسر نے جو میرے ساتھ ہی کورس کر رہا تھا مجھ سے کہا میں فری میسنز کی تنظیم سے منسلک ہوں ان کی انگوٹھی بھی دکھائی کہنے لگا ہمارے ایک بڑے عہدے دار تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ اتنے اونچے مرتبے پر ہیں کہ میں نے بھی انہیں کبھی نہیں دیکھا میں نے پوچھا کہ آخر میں ہی کیوں کہنے لگے یہ میں نہیں جانتا وہ خود ہی چناؤ کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کا خیال ہے کہ جنرل شاہد عزیز غیر متوازن شخصیت کے مالک تھے ان کی خود نوشت میں بھی کئی تضادات واضح طور پر محسوس کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے جنرل زیاؤلحق کے رفرینڈم کے دوران ووٹ نہیں دیا اور اپنا نام کاٹ دیا مگر جنرل پرویز مشرف کے رفرینڈم کے وقت پہلی بار موٹ دیا ایک طرف انہوں نے اصولوں کی خاطر سب کچھ تیاد دیا اور دوسری طرف ایک بے اصول شخص کی نوکری بچانے کے لیے آئین سے بغاوت پر تیار ہو گئے اور حکومت کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا جب جنرل پرویز مشرف امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ ان کے شریک جرم تھے مگر پھر شاید یہی احساس گناہ انہیں تالبان کی صفوں میں لے گیا بہرحل یہ تھی جنرل شاہد عزیز کی داستان عشق و جنوب جلد ہی کسی نئی رودات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو موسیقی